اسلام علیکم یہ جی تمہ دیا جا رہا ہے قریباً ایک بڑا تمہ ہے اس کے چار پیس کر کے تو یہ چار بچے ہیں ان کو یہ مختلف قسم جو ان کے پیٹ کے امراض ہوتے ہیں جس میں ایک انڈیوٹیکسیمیا بھی ہے اس کے لئے بڑا مفید ہے پیٹ کے کیڑوں کے لئے اگر جانوروں کو یہ دیتے رہے تو وہ اسی بیماریاں ہیں جن سے ان کو بچایا جا سکتا ہے میٹے چھوٹا پیس کر رہا ہے ملے چھوٹا پیس کر رہا ہے پیس کر رہا ہے کھالیں کھالیں یہ اس کے سردیوں کے لئے ہے چھوٹا سا کمرہ ان کے لئے کافی ہے یہاں نیچے وہ پائلٹ رکھ دیے جائیں گے یہ جو لکڑی کے پھٹے سے بنے ہوتے ہیں بس کچھ لاس کر کے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ابھی ریسینٹلی دو دن پہلے جو ان میں ہمارا بریڈر بچہ تھا ریمو اس کو ایٹی کا اٹیک آیا اور وہ مر گیا کافی کوشش کی لیکن کافی سخت اٹیک تھا تو وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلاد چھانچ پہ پھوک 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 پھتا ہے وہ یہ نقصان ہی ہمیں اصل میں سکھاتے ہیں کہ ہم نے اور محتاط ہونے ہیں کوئٹ فارمینگ اسی چیز کا نام ہے ان کو بچوں کی طرح پال سکتی ہو تو یہ آپ کو فائدہ دیں گے ورنہ یہ آپ کو ایسے ایسے دن میں تارے دکھائیں گے جو آپ کو امید بھی نہیں ہوگی یہ میں اکسا چینلز پہ دیکھتا ہوں یہ جو سیل والے چینلز ہیں ان پہ وہاں آپ دیکھیں تو وہ لگے ہوتے ہیں اتنا فائدہ کمائیں سال میں دو بار بچے لیں وہ چار چار ماہ کے پانچ پانچ ماہ کے بچے ہوتے ہیں جیسے یہ ہیں وہ کہیں گے بکری ہیں ready to cross یہ وہ تو یہ صرف بیچنے کے سٹنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے گوڈ فارمینگ ہے پورا آرٹ ہے اس کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے تو ہمیشہ سے میں تو سب کو یہ مشہورہ دوں گا کہ آپ ایک چھوٹے پروڈجیکٹ سے شروع کریں چاہے آپ کے باس بہت پیس ہے یہ آپ سمجھتے ہیں آپ بہت سمجھدار ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے باس جتنا بھی سمجھدار بندہ ہوا گئے کام والا آپ کا اپنا تجربانہ بہت ضروری ہے اس ہی پروسس میں سے میں گزر رہا ہوں بڑا ایکسپرٹ بندہ میں بھی نہیں ہوں لیکن اب تک کا جو مشاہدہ وہ یہی ہے اور جو جو چیزیں نوٹ کریں گے جو جو سیکھیں گے اپنی گلتیوں سے وہ آپ کو بتائیں گے بھی شیئر بھی کریں گے ٹھیک ہے جی جادہ دیجئے اللہ حافظ